جنازہ کی دعا نماز جنازہ کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں پریشان رہتے ہیں بعض لوگ نماز جنازہ کی دعا ہے باہر پڑھنا کی نہیں پڑھنا کی بلکہ جیسے روزے کے سلسلے میں روزے کی دعا کے سلسلے میں پریشان رہے ہیں افطار کی دعا یعنی روزے کے دوران اگر افطار کی دعا پڑھے تو روزہ ٹوٹ جاتا بلکہ لوگوں میں مشہور ہے ایسا ایسا نہیں ہے نا جو روزے کھولنے کی دعا ہے پہلے پڑھنا بعد نے پڑھنا بحث الگ ہے بہر کہ بعض لوگوں میں خیال یہ ہوتا ہے کہ بھی اس میں میں نے افطار کیا بلکہ اس کے اندر الفاظ ہے نا ایسا تو روزے کے دوران یہ پڑھے تو روزہ ٹوٹ جاتا بلکہ بعض عوام کا خیال ہوتا ہے تو نماز جنازہ کی دعا بہت پیاری دعا ہے جیسے بھی ہمارے حاجی نوری صاحب نے بتایا بڑی اہم ترین دعا ہے نماز کے باہر نماز جنازہ کے باہر بھی یہ دعا عام نمازوں کے بعد بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں انفیرادی طور پر تنہائی میں بھی ایسے ایک مسئلے کے طور پر میں نے بتا دیا یہ اور یاد کرنے کے لئے تو یقینی طور پر الگی بیٹھ کر یاد کرنا پڑے گا نا آپ کو بڑی پیاری دعا ہے اپنے احباب کے لئے بھی انتقالات ہوتے ہی رہتے ہیں والدین ہیں دادا دادی گزر گئے ہوں گے ان کی نماز جنازہ اگر یاد نہیں ہے تو ہم نے نہیں پڑھ پائے ہم کاش کہ ہمارے اپنوں کی نماز جنازہ ہم خود مکمل طور پر پڑھ پاتے ہیں اس کا خیال رکھنی چاہیے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء با المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القرباء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عقیدتوں محبتوں کے ساتھ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت درود پیش فرمالیں میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم شمِ رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنی دعوت اسلامی کے ہفتے واری مرکزی آج کے اس اجتماع کے لیے ہمارے ساتھیوں نے سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور ماہِ رجب اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے ہم اور آپ پر یہ بات واضح ہے اور ہر مسلمان بالخصوص اہلِ سنت و جماعت اہلِ بیتِ اطھار رضوان اللہ تعالی علیم جمعین اور خاندانِ نبوت سے اپنا گہرہ جذباتی تعلق اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں اس مناسبت سے اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خاندانِ نبوت اور خانوادہِ نبوت کے چشم و چراغ ہیں عقیدتوں کے ساتھ احترام کے ساتھ اہلِ سنت و جماعت ان مبارک ہستیوں کے نام لیتے ہیں تو ان کے مبارک ناموں کے ساتھ امام کی ان کے اپنے منصب کو جو عقیدتوں کے ساتھ جن کا تذکرہ ہم اہلِ سنت و جماعت کرتے ہیں امام کے ساتھ میں ان کے مبارک نام لیے جاتے ہیں جس طرح امامِ پاک حضرتِ امامِ حسن حضرتِ امامِ حسین اسی طرح امہِ اہلِ بیت یہ احتراماً عقیدتاً ان کے مبارک ناموں کے ساتھ لفظِ امام کا استعمال ہوتا ہے یہ شیعوں کے پاس بازابتہ طور پر امامت کا ایک عقیدہ ہے ان کے پاس میں اور اس عقیدے کی مناسبت سے ان کے کچھ مخصوص افکار و نظریات بھی ہیں امام کے متعلق امہِ اہلِ بیت کے متعلق کہ اہلِ بیت کے جو ہم بھی جن کے ناموں کے ساتھ احترام اور عقیدت کے ساتھ تقدس کے ساتھ امام استعمال کرتے ہیں تو اسی مناسبت سے ہم کرتے ہیں عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور بڑے تقدس کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں ہم اپنے سر کا تاج اور اپنا یوں امام مانتے ہیں شیعوں کے عقیدے کے حساب سے جو امام کا جو منصب ہے پھر اس کے تعلق سے ان کے اپنے الاہدہ قائد و نظریات ہے وہ اہلِ سنت و جماعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس طرح ان کے اپنے ان کے اپنے افکار و نظریات جو حقیقت سے بعید ہیں ایمہ کو یہاں ہم اہلِ سنت و جماعت کے پاس عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے بعضابطہ عصمت یعنی معصوم انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اس کو عقیدہ عصمت انبیاء کا عقیدہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم رکھا ہے شیعہ حضرات کے پاس میں ایمہ کے لیے بھی عصمت کا عقیدہ ان کے پاس میں ہیں اور پھر یہاں تک بلکہ جہاں پر غلو غلو یعنی بہت بڑھ جانا حد سے بہت بڑھ جانا ان کے پاس بہت سارے عقائد و نظریات میں بہت زیادہ غلو ہے یہاں تک کہ ایمہ کو بھی جنہیں امام ہم اپنی جیسے میں نے بتایا عقیدت اور محبت کے اعتبار شیعوں کے عقید امامت کے حساب سے نہیں تو وہ اس اعتبار سے انبیاء نبیوں سے بھی بڑھ کر درجہ وہ لوگ اس طرح سے دیتے ہیں جو عقید صحیحہ کے مغائر ہے اس کے خلاف میں ہے عقید صحیحہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ اعتدال والا عقیدہ ہے اس عقیدے کی مناسبت سے اس عقیدے کے مطابق اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عقیدت و محبت احترام ان کی تعظیم ان کی عظمتوں کو دل میں جگہ دینا یہ بندے کی نجات کے لئے لازم و ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ و آلہ تحیت و تسلیم کی ذریعے سے یہ کہلوایا کہے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے لا اسأل کم علیہ اجرن اللہ مودت فی القرب لوگوں اس دین کے پہنچانے پر ہدایت کے تم تک پہنچانے پر میں تم سے کوئی عجر کسی قسم کے عجر کا بدلے کا سوال نہیں کرتا اللہ المودت فی القرب اللہ یہ کہ میں اپنے اہل قرابت سے محبت کی تعقید کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے قرابت دار نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے رشتے دار رشتے ناتے رکھنے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ با یعنی قرب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے قربت رکھنے والے جس طرح سے اللہ تبارک تعالی نے اہل بیت کا بھی جو تذکرہ فرمایا تو اہل بیت نبوت یہ نسبت نہیں کی محض اہل البیت فرمایا انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت نبی نہیں فرما لیکن اہل بیت تو اہل بیت نبوت ہی مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 جو آیت تطہیر ہے یعنی جس آیت میں اللہ تعالی نے اہل بیت اتھار یعنی نبی کریم اہل بیت بیت گھر کو کہتے ہیں اہل بیت گھر والے نبی پاک کے گھر والے ان کی پاکی کا اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ میں نے انہیں پاک ستھرا کر دیا ہے ان سے ہر طرح کے رجز کو ناپاکی کو قدورتوں کو کمیوں کو ظاہری و باطنی خرابیوں کو میں نے دور کر دیا ہے اللہ پاک یہ فرمایا کلام پاک میں آیت تطہیر کہتے اس میں اہل بیت یعنی اہل بیت نبوت نبی پاک کے گھر والے اسی طرح اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے دین کے پہنچانے پر کوئی عجر نہیں مانگتا کوئی کریم کے قرابت دار ان کے قرابت دار سے محبت کی میں تحقید کرتا یہ قرآن کریم اللہ تعالی نے مطالبہ فرمایا ہے تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ محبت اسی لئے اہل سنت و جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنی امت کو اپنی امت کے لئے تا قیام قیام آنے والی جو امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ان کے لئے دو طرح کی مقدس اور نورانی جماعتوں کو نبی پاک نے چھوڑ آئے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ایسے اتفاق ایسے ملنسار ایسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں بنیان مرسوس کی جیسے مثال یعنی سیسا پلاہیوی دیوار جیسے کہتے ہیں ویسی ان کی آپسی محبتیں ایسی ایسے محبت اور خلوص کے ان کے تعلقات رہے نبی کیوں نہ ہو نبی کریم کی بارگاہ کی تربیت یہ آفتہ ہے مولا تعالی نے جو اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ ان کو ہم جو ہے یہ ہم ان کو وہ نبی ان کو علم سکھاتے ہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَيُزَكِّهِم اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ باطنی ستھرائی کو کہتے ہیں یعنی اندرونی جو خرابیہ ہے جسم کی خرابی تو نظر آتی ہے ہم کو آئینہ یہ ہمارے جسم کی خرابی دکھاتا ہے چہرے پر یہ خرابی ہے یہاں بال بکھرے ہوئے ہیں یہاں دھبا ہے یہاں مل کچیل ہے مختلف چیزیں یہ ضائع بتات لیکن اندرون کی جو ہوتی یہ تذکیہ ظاہری صفائی وغیرہ اس کو بھی کے لیے بھی استعمال لیکن تذکیہ بطور خاص خاص طور پر باطنی صفائی کے لیے وَيُزَكِّهِم وہ نبی ان کا تذکیہ کرتے ان کے باطن کی صفائی اور سترائی بھی کرتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی صفائی اور سترائی ان کا تذکیہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم فرما رہے حضور کی گویا تذکیہ یا تربیت یا مقدس نفوس قدسیہ و مقدس جماعات بھی ہیں ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے امت کے لیے چھوڑا آئے اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے انہ کشتی نوح کی معنی قرار دیا مثال عطا فرمائی یعنی ان کی اہمیت کو بھی سمجھو مثل اہل بیتی کا سفینت نوح میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی معنید ہے حضرت نوح علیہ سلام کی کشتی قرآن کریم میں تفصیل واقعات موجود ہے حضرت نوح علیہ سلام کی مبارک زندگی کے اس کے واقعات میں اہم ترین جو آپ کی مبارک زندگی کے واقعات میں سے ہیں وہ کشتی کا واقعہ ہے جو ایمان لے آئے تھے حضرت نوح علیہ سلام اتنی محنت ان کے پیچھے کی قوم کے پیچھے سالے نو سو سال کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کا عرصہ رہا ان کے پیچھے لوگوں کے پیچھے لیکن لوگ بات ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے سوائے چند کے چالیس لوگ اسی لوگ سو کے آس پاس لوگ سالے نو سو سال کے محنت کے نتیجے میں بس کیا گزری ہوں گی دل پر حضرت نوح علیہ السلام کا دل کتنا ٹوٹا وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کی تھے رب لا تذر على الارض من الكافرين دیار انکا انتظر ہم جو دعا حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلا موجود ہے کہ پروردگار کافر کے کسی گھر کو روح زمین پر باقی مت رکھ مت چھوڑ مولا تباہ برباد کر دے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کیونکہ اگر انہیں چھوڑے گا تو یہ جنیں گے بھی تو کفار اور فجار کو جنیں گے ان کی اولادیں بھی آئیں گی تو کافر اور فاجر آئیں گی مولا لہذا ان کو مت چھوڑ اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام نے دعا کی مزاق اڑا آیا گیا یہ جنگل میں کشتی درخت کٹ کٹ کر اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ میں بنا رہے تو مزاق اڑا ہے کہ جنگل میں کشتی چلتی کشتی تو پانی میں چھوڑنے کیا پتا کہ ابھی پانی آنے والا ہے اور ایسا آئے گا کہ ساری جب یہ علامت ہوگی کہ جو تنور ہوگا روٹی بروفار تنور بنانے تنور کی روٹی بولتے ہیں اس میں پانی اول پڑے گا ایک علامت ہے جب اس وقت زمین سے بھی پانی باہر نکلے گا آسمان سے بھی پانی بادل پھٹ پڑیں گے آسمان سے بھی بارش نازل ہوگی بس پانی 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 ایسا حلاقت خیز پانی توفان نو جو مثال زرب المسل بن گئے تو تو پانی پانی بولتے اس کو توفان نو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ توفان نو ایک زرب المسل بن گئی جیسا حضرت عیوب علیہ السلام کے ساتھ صبر عیوبی حضرت عیوب کا صبر ایک زرب المسل بن گیا کہ حضرت عیوب علیہ السلام کو جو بیماریاں جو بیماریاں جو کچھ مسائب و آلام کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ اس کا اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھے اولاد کے انتقال ہو گئے بیویاں گزر گئیں چھوڑ کے چلی گئیں نہ جانے اور کیا کیا سارا جسم بیماریوں سے اور مختلف پھوڑوں سے جسم زخموں سے چور چور ہو گیا بس صبر 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 کرتے رہے تو صبر عیوبی بھی ایک ضرب المثل بن گیا اسی طرح طوفان نوح نوح علیہ السلام کا طوفان یہ سننے میں آتے ہیں ہمارے الفاظ یعنی اس کے پیچھے یہ واقعات ہوتے ہیں اصل یعنی حضرت صبر عیوبی کے آئے ہوئے یعنی عیوب علیہ السلام نے جو صبر کیا تھا وہ ایک ضرب المثل بن گیا ہوتے ہیں اسی طرح طوفان نوح یعنی کوئی بھی چیز انتہائی پیک پر جو رہتی ہے نا اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ضرب المثل بن جاتی ہے طوفان بھی اپنے پیک پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا جو طوفان تھا وہ ایسا طوفان نہ پھر کبھی آگے نہ پیچھے پھر ایسا طوفان نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ بعد میں وہ ایسا کوئی طوفان آنے والا ہے کہ ضرور زمین پر ہر طرف پانش پانی جو پانی کی سطح زمین کے نیچے ہی سے میں ہیں پہاڑ کی بلندی پر بھی چلے جاؤ وہی سطح پانی کی اور پہاڑ کی بلندی پر بھی ہے بہر کیف حضرت نوح کشتی بنا لیے کشتی بنا کر اللہ پاک کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اپنے ایمان والوں کو جو اللہ پر اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام انہیں بلا کر کشتی میں سوار کرا لیے یقین کہ اللہ پاک نے فرمایا تو بچنے بچیں گے وہی جو اس کشتی میں سوار ہوں گے اب کشتی پانی شروع ہوا لازمی بات ہے پانی تو پہلے بھی آتے رہوں گے وہ لوگ پانی کو دیکھے ہوں گے ان کے اپنے تجربے کے حساب سے پہلے چھتری لے لیتے پھر کچھ اور گھر پر بھی چلو بھئی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہوں گا پھر بڑا تو کچھ اور انتظام کرتے جیسے پانی بڑھنے لگا ابھی سیلا وغیرہ آئے تھے بھئی پانی بڑھنے لگا پانی آ گیا گھر میں آیا تو ایک تخت پہ بھئی تخت پہ چھڑ گئے تخت کے اوپر چھڑ گئے بیٹھ گئے لوگ ہم چلو پہ پانی آیا اور پانی بڑھ بڑھ گئے جب تخت کے اوپر آ گیا تو تخت کے اوپر اور ایک تخت رکھ گئے اس کے اوپر چھڑ گئے بچنے گیا پانی اور بڑھنے لگا اور یہاں پر بھی کام نہیں چرا لہذا فس فلور پہ چلے گئے ایسے ہی تو ہوا نا جیسے بابا نگر میں غازی ملت کالونی میں جل جبیل کالونی میں عثمان نگر میں کیا کیا ہے یہ تو یہ پانی فس فلور پہ چلے گئے پانی بڑھتا رہا پانی یہ اس طرح سے اپنے حساب سے وہ لوگ تو لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو یقین اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو کہ نجات پانے والے اب وہی ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے کشتی میں سوار کرا لیے اب نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا وہ ایمان نہیں لیا تھا وہ بھی کافروں کے ساتھ کھل کدھ میں انہی کے ساتھ مستیوں میں رہتا تھا اب اس کو بھی سمجھا تیرے سمجھا تیرے سمجھا ایمان نہیں لیا آخر ایکار جب طوفان بڑھنے لگا بڑھنے لگا کشتی میں سوار ہو گئے اب لوگ گھروں میں بھی پانی آ گیا تو پانی پڑھ رہا پانی بڑھ رہا پانی بڑھ رہا ہے تو اس حساب سے لوگ پونچے مقام پر کوئی درختوں پہ چڑھ رہا ہے جا کر درخت پہ چڑھ کے بڑھ جاؤں گا پانی نہیں آئے گا یہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے وہ پہاڑ پہ بھاگنے لگا پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا تو حضرت نو علیہ السلام اس کو آواز دیئے یا بنیر یا بنیر کب معنا اے میرے بیٹے آجا آجا یعنی ایمان قبول کر لے اور ہمارے ساتھ یعنی بہت بطور بیٹا ہی نہیں بلکہ ایمان کی بھی دعوت تھی ہوں اپنے آجا سوار ہو جا خالی تو کافر رہا تو رہا میں سوار کرا لے تو ایسا تو نہیں کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں کو سوار کرانا تو گیا ایمان کی دعوت تھی کہ بیٹا آجا ارکب معنا ہمارے ساتھ تو سوار ہو جا وہ کہنے لگا کہ پانی آرہا تمہاری کشتی کشتی بھی کوئی کام نہیں آئے گی پانی میں بھانک دکھ رہا یہ پہاڑ میرے کو بچائے گا وہ کیا کہا یہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا آپ نے فرمایا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے بچے گا وہی جس پر میرا رب رحم کرے گا آخر اکار وہی ہوا وہ ایمان نہیں لائیا ایمان لائیا نہیں آخر اکار توفان بڑا بڑا سارے کے سارے انسان اور ساری مخلوق جو تھی سب حلاک ہو گئے جتنے انسان تھے پہاڑ پہ چڑ گیا تو پہاڑ پہ بھی پانی اتنا بڑا کہ غرق ہو گیا پانی میں غرق ہو کر حلاک ہو گیا کوئی نہیں بچا کوئی نہیں بچا سوائے وہی بچے جو نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہی بچے اسی لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں یعنی دوسرے آدم آدم علیہ السلام سے بنی نو انسان چلی نا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اب ان سے پھر حضرت بی بی حووہ کو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا جنہ سے اتارا پھر اب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی بیٹے حابیل قابیل پھر اور اولاد حضرت شیث اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے ہونے لگے اولاد دنیا میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَى اللَّهُ پَاکْنَے فرمایا اور ان دونوں سے یعنی آدم و حووہ سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا حضرت آدم سے ہی سب ہوئے نا ایک آدم نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اے لوگو تم تمام کے تمام آدم سے ہو یعنی آدم سے ہی تم ہو آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے آدم وَآدم مِنْ تُرَاب آدم مٹی سے بنائے گئے بہر کہہ یہ تو آدم علیہ السلام سے ہی سب پھیلے پھر دنیا میں اب پھیلے اتنے پہلے آدم نو علیہ السلام آئے تو پھیل گئے لوگ کافی لوگ ہو گئے ہزاروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے ایک لمبہ عرصہ حضرت نو علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں بھی ہزاروں لوگ اب پھر نو علیہ السلام کے خط کیا ہوا وہاں وہ حضرت آدم ایک اکیلے تھے تو سب ان سے اتنے پھیلے اب نو علیہ السلام کے وقت میں پھر کیا ہوا پھر جتے تھے سب پورے ختم ہو گئے سوائے چالیس آدمی ہیں سوائے اسی آدمی اب اس لئے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں سیکنڈ آدم ہیں گویا انہوں سیکنڈ آدم کیونکہ اب اتنے لوگوں سے سنیا پھلی پھر اتنے ہی لوگوں سے پھر آپ ہم سب وہ نو علیہ السلام کی کشتی میں ہمارے اببہ سوار ہوئے سوئے ہمارے اببہ نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے سوئے تھی بلکے بچے بلکے ان سے یہ سب آئے پھر آگے چل کے وہ لوگ کافر ہیں کافر چھو گئے کافر کافروں میں چلا سلسلہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور نوازش رہی کہ ہم ایمان والوں میں شامل رہے ہیں الحمدللہ یہ تو نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار بچے کون نو علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے اور جو نئے سوار ہوایا تک کہ نو علیہ السلام کا بیٹا بھی سوار نہیں ہوا تو کیا ہوا ہلاک ہو گیا سمندر میں پانی میں غرق ہوا اور ہلاک ہو گیا یہ کشتی نوح یہ ہمیشہ ذہن میں رہیں گا نا کشتی نوح بولتا ہے یہ حضور نے کیا فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کہ مثل سفینتی نوح سفینا بولتے ہیں کشتی کو سفینتی نوح نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل کشتی کی معنی دے میرے اہل بیت کی مثال فرمایا من راکی بہا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا نجا نجات پایا ومن ترہ کہا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا تو اہل بیت کی مثال حضور نے فرمایا کہ کشتی نوح کی معنی دے تو گویا جو کشتی ہے اہل بیت میں اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا یہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالی علی معین کو چھوڑا پھر فرمایا بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ الثَّقَلَيْن اے لوگو میں تمہارے درمیان میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے ہدایت ہے نور ہے اور وعطرتی اور دوسری بھاری بھرکم چیز میری عطرت میری آل ہے میری عطرت یعنی میری آل میری آل اور میری عطرت اور میری آل ہے یہ دونوں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں پھر مزید فرمایا لَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّو اگر تم ان دونوں کو کتاب اللہ کو اور میری آل اور میری عطرت کو اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے تمسک ہوتے ہیں تھام لینا لَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا اگر تم ان دونوں کو تھامے رہوگے لَن تَضِلُّو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے عربی قواعد کے اعتبار سے ایک لا ہوتا ہے نفی کے لیے لَن بھی ہوتا ہے تاقید کے ساتھ یعنی نہیں 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 جو ہوتا ہے ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کیا ربی ارینی انظوری لیک اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تجھ کو دیکھتا ہوں اللہ پاک نے لا ترانی نہیں فرام موسیٰ مجھ کو تم نہیں دیکھ سکتے نہیں لَن ترانی یا موسیٰ اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے لَن تَرَا لَن یہ مضارے پر داخل ہوتا ہے پھر اعراب کے اعتبار سے بھی عمل کرتا ہے انہیں یعنی مضارے پر داخل ہو کر پیش ہے تو اس کو زبر دے دیتا پھر نون ہے تو نون کو گرا دیتا یہ گرامیٹیکلی جی گرامیٹیکلی اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ ہے لیکن مانوی اعتبار سے ہرگز نہیں کہ مانا اس کے اندر آ جاتے ہیں حضور نے فرمایا میرے اہلِ بیعت اور قرآن کو جو تھام لے گا لَن تَظِلُو وَهَرْگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا اگر تم اس کو تھام لوگے لَئِن تَمَسْتَكْتُمْ بِهِمَا امت کو مخاطب فرمایا اگر تم قرآن کو اور میری آل میری عطرت کو تھام لوگے تو لَن تَظِلُو تو تم کبھی 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 بھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ اکبر اور پھر فرمایا یہ لَن يَتَفَرَّقَا یہ میں جنہیں چھوڑ رہا ہوں دونوں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملے وے ہوں گے ملے وے ہوں گے پھر لَن فرما لَن يَتَفَرَّقَا لَن يَتَفَرَّقَا یہ دونوں ایسے ملے وے ہوں گے ہرگز ہرگز جدہ نہیں ہوں گے قرآن جہاں پر قرآن جہاں پر ہوگا جس طرف ہوگا اہلِ بیت بھی اس طرف ہوں گے میری آل اور عطرت بھی ادھر ہوگی اور جدر میری آل میری عطرت اور میری اہلِ بیت ہوں گے قرآن بھی ادھر ہوگا یہ جدا نہیں ہوں گے حتی یریدہ علی الحوض یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے حوض کوثر پر میرے پاس قرآن بھی آئے گا میرے اہلِ بیت میری آل میری عطرت بھی آئے گی یہ اہلِ بیتِ اطحار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفینِ نوح کی مثال دی تو اہلِ بیتِ اطحار میں یہ ارث کر رہا ہے یہ محبت محبت عقیدت وہ جو صلف سے صحبہ اکرام سے وراثتاً توارث میں ہم کو ملیے وہی محبت وہی میارِ محبت بھی صحبہ اکرام سے تابعین نے لیا تابعین سے تبے تابعین نے محدثین نے مفسرین نے اولیاء امت نے اقتاب نے ابدال نے اغواس نے غوثِ عاظم نے اولیاء صالحین نے سب نے لیا انہی سے وہ محبت ہمہ میں منتقل ہوئی یہ محبت وہ ہے وہ جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار عطا فرمایا ہے وہ میار والی محبت ہے ورنہ یہ محبت یہ مولا کائنات حضرت سیدنا علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا کائنات سیدنا علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ نے خود روایت فرمایا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی خود حضرت علی روایت فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی جیسی ہے عیسیٰ ابن مریم کے جیسی ہے اب مثال کے وجوہات ہوتی ہیں یعنی من وجہ کس وجہ سے من جمیل وجہ من وجہ کونسی وجہ سے بھائی حضرت عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم کے جیسی ہے بہت حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ایسا تو نہیں ہے ایسا نہیں اس میں نہیں ہے مثال اور تمام چیزوں میں بھی نہیں ہے مثال حضرت عیسیٰ ایک جو اہم ترین جو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی محبت میں لوگ غلو کرے غلو کرے اور ان کی عداوت اور دشمنی میں بھی لوگ اتر آئے تو اس میں بھی غلو کرے آگے بڑھ گئے کافی یہ مثال اس میں فرمایا حضور نے اے علی حضرت مولا کائناہ سیدن علی نے خود فرمایا کہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی معنی دے ان کی محبت میں ایک گروہ ایک جماعت ان کی محبت میں غلو کر کر تباہ و برباد ہو گئی اور ایک مثال اور ایک گروہ اور ایک جماعت ان سے عداوت اور ان کی دشمنی میں غلو کر کر آگے بڑھ کر ہلاک و برباد ہو گئی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہمیں پتا نہیں ہم قرآن پڑھتے نہیں پڑھے تو قرآن کبھی سمجھتے نہیں موقع بھی ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آپ کے لئے اتنا بہترین موقع جی فہم قرآن کا قرآن کو سمجھنے کا قرآن آیات کی تفاصیر مولانا حافظ ارفان قادری صاحب بیان کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ایک مرتبہ بیٹھ ہے قرآن پاک کے آیتوں میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کیا معانی کیا مطالب انبیاء کے تذکرے حضرت ید طوفان نو کے نو علیہ السلام کے دیگر واقعات حضرت موسیٰ کے واقعات ہمیں پتا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم واقعات قرآن کریم میں آیا تھا متعدد صورتوں میں اللہ نے ویان فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی محبت میں وقالت النصارے وقالت النصارے مسیح ابن اللہ کیا آیت ہے فرمین موسیح ابن اللہ وقالت النصارہ نصارہ یا نی حیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے جو نصارہ حیسائی لوگ جو تھے نصارہ نے حیسائی حیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والون نے یہ کہا یہ کہا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح بھی ہے عیسیٰ مسیح کہتے ہیں مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر نہیں بنائے بس دنیا میں بس کھومتے رہتے تھے مسیح یعنی بس سفر 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 میں رہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح اسی سے اسی مناسبت سے کہتے ہیں تو مسیح بھی ان کو کہا جاتا ہے تو قرآن نے ان کو عیسیٰ بھی کہا مسیح بھی کہا وروح من روح اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے دیئے ہوئے ہیں ان کے نام ان کے القاب ہر ہیں تو قرآن نے اعلان کیا تو نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم یعنی ان کی محبت کرنے والے ان سے محبت رکھنے والوں نے کیا کہا مسیح بن اللہ یعنی عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ یہی عقیدہ ان لوگوں کے پاس ہے نا عیسائیوں کا کرسچنوں کا عقیدہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ من ذالک اللہ کے بیٹے اور معاذ اللہ من ذالک یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ان لوگ کا کفری عقیدہ یہ حضرت بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امی جان ان کی والدہ ہیں جی وہ جو ہیں معاذ اللہ من ذالک اللہ تبارک وز اللہ کی جو گوڈ ہے اللہ ہے معاذ اللہ ان کی زوجہ ہے ان کی بیوی ہے کہہ کر یہ کفریہ قائد ہے کفریہ قائد ہے کفریہ قائد کافر ہو جاتا ہے بندہ تو یہ عیسیوں نے تو عیسیٰ علیہ علیہ تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی معنی ان سے محبت کرنے ان سے محبت میں غلو کر کر لوگ ہلاک و برباد ہو گئے کیا ہلاک و برباد ہو گئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیئے تو ہلاک و برباد تو ہوئی گئے نا ہلاکہ دنیا میں عائش کر رہے ہیں دنیا میں ترو تازہ پھر رہی مستیاں کر لیتے پھر رہے ہیں تو یہ کامیابی تھوڑی ہے انجام آخرت کا ہے آخرت کے اعتباس سے دیکھا جائے گا ہلاک و برباد ہو گئے یعنی آخرت تو برباد ہو گئے ان کی دنیا تو یوں آنک کھول کر بن کرے تک گزر جاتی ہے دیکھے دیکھے کیا مقابلے میں دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے کیا دنیا کی زندگی جی اب بولنگ ہے بھائی یہ گزر رہے ہیں ٹائم پاسی نے ہو رہا ہے دن گزر رہے ہیں یہ سب آپ گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں بولو آپ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آخرت کی زندگی آخرت کی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی عالم برزق لے لو پھر مرنے کے قیامت کے دن یوم الدین بدلے کے دن کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد کا جب عالم ہے نا وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے ختم ہی نہیں ہے وہاں پر نہ ختم ہونے والا عالم ہے اس کے مقابلے میں دنیا یہ مثال روایتوں میں آیا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال کیا ہے سوئیے سوئی کو پانی میں ڈبو پانی میں سمندر میں پانی نہیں سمندر میں سوئی کو ڈبا کر باہر نکال لیجئے سوئی کو پانی میں سمندر میں ڈبو کر باہر نکال سمندر کہاں ہیں کتنا ہیں سمندر دیکھیں تو کہاں ختم ہو رہا دیکھتا دیکھتا ہی نہیں سمندر 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 آپ حاجی علی کے درگاہ کے نمان جا کے ٹھہر کے دیکھئے جا کے سمندر آسمان سے ملتا جیسا نظر سمندر اس کو ولد ہے سمندر اور آسمان مل جاتے ایسا وہ ہے سمندر بس سمندر ہی سمندر رہتا ہے سمندر ہے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر باہر نکال لیجئے سوئی کو کتنا پانی رہتا سوئی کو پانی کتنا لگاو رہتا بالکل ایسا خطرہی کے بالکل اس کے حساب کا خطرہ انگلی کو رہتا ہے موٹا آتا اور مسل لے کے دا تو اس کا اور موٹا قطرہ دیکھتا سوئی کو کتنا قطرہ رہتا ہوں گا تو بتائے مثال حقیقت یہ کہ جو سمندر ہے نا وہ آخرت ہے اور یہ جو سوئی کو لگاوہ جو پانی وہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے تو وہی دنیا میں ہماری یہ حالت ہے تو وہ جو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو گئے تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی معنی ان کی محبت میں ایک گروہ ہلاک و برباد ہو گیا ہلاک و برباد ہو گیا آج بھی موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جو غلو کر کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والی قومیں وہ ہلاک و برباد ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے وہ آلی شان زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن ہمیں اس سے زیادہ پختگی کے ساتھ ان کی ہلاکت و برباد بربادی والی زندگی بربادی والا ان کا انجام ہمارے پیش نظر ہے کیونکہ ہمارے مولا نے فرما دیا ہلاک و برباد ہو گئے اسی طرح یہ محبت میں ہلاک و برباد ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اے علیہ تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے جس طرح سے ان کی محبت میں غلو کر کر محبت میں بڑا 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 کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ہلاک و برباد ہوئے ایک قوم تمہاری محبت میں بھی ہلاک و برباد ہوگی تمہیں عیسیٰ ابن مریم کی معنی اور ایک گروہ ایک قوم عیسیٰ ابن مریم کی دشمنی میں عداوت اور دشمنی میں ہلاک و برباد ہوئی قرآن اعلان کرتا ہے جس طرح سے مسیح ابن اللہ کہہ کر عیسیٰ اللہ کے بیٹے کہہ کر قرآن نے بیان کیا کہ ہلاک و برباد محبت میں غلو کر کر ہلاک و برباد ہونے والے یوں ہوئے تو برباد ہلاک و برباد دعوت میں وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر دشمنی اختیار کیے ان کو ہلاک کرنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے گمان میں انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا لیکن اللہ پاک نے فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبیع لہم ان دشمنان انہوں نے عیسیٰ نہ عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا انہی میں سے ایک بڑا گروہ داخل ہوا تھا بڑا جتھا جتھا تھا عملہ کی حملہ آور ہو کر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ان کے جیسے ظاہری شکل و صورت ظاہری شکل و صورت ان کے جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ بنا دیا تو اس کو پکڑ کر انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور گمان کرنے لگے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا سولی پہ چڑھا دیا گیا لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہ عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا ہے لیکن ظاہری ان کا یہ جو عمل تھا حضرت عیسیٰ کو قتل کے در پہ ہوئے وہ ان کو لے ڈوبا اور وہ ہلاک و برباد ہوئے عداوت و دشمنی میں تو یہی ہے حضور نے فرمایا مولاہ کائنات سیدنا علی خود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہے جس طرح سے ان کی محبت میں گروہ ایک جماعت ہلاک و برباد ہوئی تمہاری محبت میں بھی ایک گروہ ایک جماعت ہلاک و برباد ہوگی جی ہمارے سامنے ان کی محبت میں حضرت عیسیٰ علی سیدنا علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ رافضی جی اپنے آپ کو جی شیعہ کہتے ہیں یہ ان کی محبت میں ہلاک و برباد کیسے کیا کیا بدعقید گیاں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ایسی ایسی بدعقید گیاں ہیں اللہ کی پناہ یہاں تک کہ ایسے ایسے عقائد ان کے پاس موجود ہیں کہ بس بیان کرنے کے لیے جی جی لرز جاتا ہے زبان میں طاقت اور قوت نہیں کہ اتنی حمد پیدا کریں کہ ان کے وہ عقائد و نظریات بیان کر سکتے ہیں بہر کیف باز تو جبری الامین سے غلطی ہو گئی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے پہنچا دیا علی کو ملنی تھی معاذ اللہ کفریات علی حضرت علی کی محبت میں خدا کے درجے پر پہنچا بٹھا دیا ان کو لے جا کر جی خدای منصب پر خدا کا جو مقام اللہ وحدہ لا شریک کا اس مقام بہرحال ایسے ایسے وہ انتہائے اور بھی بے شمار ایسے محبت میں حلاق و برباد ہونے والا ہے حضور نے پہلے سیدنا علی خود فرماتے ہیں دشمنی میں بہت ایسے ہیں کہ جن کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیعت اتھار حضرت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اہل بیعت اتھار رضوان اللہ تعالیٰ اور بالخصوص مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بغض کھینا کپٹ دشمنی ان کے اندر وہ قیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ چیزیں ظاہرا زبان سے بھی کہیں کہیں اتراز کر دیتے تو کہیں مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں سننا ان کی طبیعتوں پہ فضیلتوں کو سننا ان کی طبیعتوں پہ بار گزرتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ علی تم سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یعنی تم سے بغض منافق ہی تم سے بغض رکھے گا اللہ اکبر یہ تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اہلِ بیتِ اطحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو ہم تک پہنچی تو براہِ راست جماعتِ صحابہ کا حضور نے فرمایا تھا تو صحابہِ اکرام کے دلوں میں اہلِ بیتِ اطحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتیں محبتیں وہی تھی حضور کی تعلیمات کے نتیجے میں جو محبتیں پیدا ہوئی تھی اللہ اکبر یہی وجہ ہے خلیفہِ راشد خلیفہِ دوم سیدنا عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں لَوْ لَا عَلِيُّ لَحَلَكَ عُمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اپنے فیصلوں میں مولا کائنات کو بازابتہ طور پر خلفہِ راشدین اپنے پاس بٹھاتے تھے بساوقات وہ معاملات کو ڈیلے کرتے تھے کہ علی نہیں ہے علی جب رہیں تب ہم بیٹھیں گے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اکبر ان کی رائے جی ان کی رائے کو ضروری طور پر اس میں شامل رکھا جاتا فیصلوں میں یہی وجہ یہاں تک فرما کتنی بڑی بات اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا خود فاروقِ عاظم فرما رہے ہیں محبت اور عقیدت کے گہرِ تعلق کا یہ عین علامت ہے یہ محبت اور عقیدت اور احترام کے گہرِ تعلق کی علامت ہے اللہ السمد یہی ہے آگے بھی چل کر وہی چلا سلسلہ میں نے جیسے بتا صحابہ سے تابعین تابعین سے تبے تابعین ایمہ ان سے یہی محبتوں کے تعلقات چلتے رہے حضرت امام جعفرِ صادق میں ارز کر رہا تھا آپ حضرت امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردادہ ہوتے ہیں آپ کے والد حضرت امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ ماجد حضرت امام محمد باقر ہیں امام باقر کہتے ہیں یہ ہے اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ ماجد حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم امام زین العابدین آپ کا نام علی تھا علی اوسط علی اوسط کے علی اکبر علی اصغر اور علی اوسط جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تین صاحب زیادہ کربلا کے میدان میں تھے حضرت علی اکبر شہید ہوئے حضرت علی اصغر شہید ہوئے حضرت علی اوسط ہے ذین العابدین ہی نے کہا عبادت کرنے والوں کی زینت ہے آپ اللہ اکبر عبادت تقوی پریزگاری ورع جی زہد تقوی پریزگاری عبادتیں ریاضتیں تو اس خاندان کا وصف خاص اللہ اکبر ذین العابدین آپ کا ایک لقب ہے لیکن امام ذین العابدین ہی لیکن نام علی ہے امام علی ذین العابدین یہ دادا ہوئے پھر حضرت امام ذین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے صاحب زادے حضرت امام حسین حضرت مولا کائنات امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ بی بی فاطمہ کے صاحب زادے ہیں اللہ السمد اس طرح سے آپ ایک خاص بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو آپ کی والد ماجدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی والد ماجدہ حضرت امام محمد باقر آپ کی جو والد ہیں ان کی اہلیہ حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہ یہ یہ اصل آپ اگر دیکھیں حقیقتیں آج جو بےہود قسم کے لوگ اصحاب رسول اور اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں خلیشیں اور ایسی گفتگو کا منکی مجلسوں کا نتیجہ ایسا گویا نکلتا ہے اور بیٹھنے والے کی طبیعت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ اہل بیت ایک طرف صحابہ ایک طرف کر کر دو فریق کے جیسا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں یہ سراسر بے دینی ہے وہاں پر ایسی محبتیں آپس میں ایسا خلوص اور تعلقات کہ خاندانی آپس میں بھی خاندانی تعلقات بھی ایسی کہ ادھر کی بیٹیاں ادھر دی جا رہی ہیں ادھر لی جا رہی ہیں ادھر کی بیٹیاں ادھر دی اور لی جا رہی ہیں کب ہوتی یہ چیزیں محبتوں کے بعد محبتوں کے تعلقات ہونے پر ہی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں میں بتا رہا تھا یہ اور پھر ساتھے ساتھ یہ نام بھئی کوئی آپ نام بھی جو ہوتا ہے شخصیت کی مرد جیسا خود حضرت جعفر حضرت امام جعفر صادق یہ آپ کے لقب ہے جعفر نام ہے آپ کا جعفر نام ہے آپ کا آپ کا نام جعفر رکھا گیا یہ آپ کے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات بھائی تھے جعفر ابن ابی طالب تھے جعفر طیار یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں رہے غزوات میں رہے جھنڈا ان کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھمایا تھا جہاد میں مصروف رہے دشمن کا حملہ ہوا حملہ ہوا دشمن کیونکہ جھنڈا کی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے رائیہ جو ہوتا ہے جھنڈے کو جو علم جو کہتے ہیں وہ اس کو یعنی وہ گر گیا وہ نے تو شکست کی علامت ہے جو علمدار جو جھنڈا اٹھا ہوا ہوتا ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی اور بڑی اہمیت اہمیت والی شخصیت کو دیا بھی جاتا ہے دشمن کا وار ہوا جھنڈا تھاما ہوا تھا ہاتھ کٹ گیا جہاں جھنڈا جس میں تھام لیا تھا ہاتھ کٹ کر گر گیا تو جھنڈے کو آپ نے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور جہاد میں مصروف رہے کہ جھنڈا تھامے ہوئے ہیں پھر دشمن قریب ہوا حملہ آور ہوا یہ ہاتھ بھی آپ کا شہید کر دیا گیا آپ نے جھنڈے کو اپنے موں میں تھام لیا پھر بھی جہاد برابر برقرار رہے میدان میں ڈٹے رہے پھر بعد میں دیگر صحابہ نے اسے لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہاتھوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پر عطا فرمایا اور جنت میں ان پروں سے اڑتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ تیار لگ گیا تیار بہت انہیں والا تائر انہیں والا تائر پرندے کو کہتے ہیں تائرہ تیار بہت انہیں والا تو جعفر تیار ہوا یہ حضرت جعفر تیار کے نام پر ان کا نام جعفر رکھا گیا جعفر کیوں شخصیت ویسی تھی یہی وجہ ہے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادوں کے نام حضرت امام حسین نے ابو بکر بھی رکھے عمر بھی رکھے عثمان بھی رکھے اور کربلا کے میدان میں یہ سب نام والے ان کے شہزادے بھی موجود ہیں وہاں پر خود رابزیوں اور شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ نام ان نام کے صاحب زادوں کی موجود کی کبھی تذکرہ ہے کیا شخصیت عظمت والی شخصیت ہے وہ شخصیت ہے محبت تھی عقیدت تھی احترام ان کا بھی تھا کہ نانا جان کے قریبی محبین میں سے رفقہ میں سے جلیل القدر صحابہ میں سے جی خلفاء راشدین میں سے ہیں اسی لئے ان لوگوں نے ان کے یہ نام رکھے ہیں اور بار بار یہ نام اہل بیعت میں ریپیڈ بھی ہوتے رہے پلٹ پلٹ کر بھی رکھے گئے ہیں یہ نام اللہ اکبر یہ نام عائشہ ام الممنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ اکبر ان کا بھی مبارک نام اہل بیعت اتھار رضوان اللہ تعالی علیہ مہین نے رکھا ہے اپنی بچیوں کے نام رکھے ہیں بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر آپ کو ملے گا اگر اس پر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو کئیسی محبتیں ان کی تھی یہ سب دشمنان اسلام نے ایسی دوریاں پیدا کر کر ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لئے ایسی باتیں غاسب اور ظالم اور غصب کرنے والے چھیننے والے ایسے الزامات سرکار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لگاتے ہیں تو اگر یہ حقیقت سے اگر تعلق ہوتا اگر حقیقت پر مبنی ہوتی یہ باتیں تو نام ابو بکر اور عمر کیا خود حضرت امام حسین اور اہل بیعت اتھار رضوان اللہ تعالی علیہ مہین کے وہ عظیم امام وہ عظیم ہستیاں وہ شخصیات یہ کوئی عزید کا نام رکھے گا تھوڑی ماذا اللہ من ذالک نہیں رکھتے کوئی مروان کا نام رکھے گا کوئی خوشبخت تو نہیں رکھے گا بدبخت لوگ رکھ لیتے ہوں گے بعض ہیں ایسے نہیں نہیں رکھتے کوئی ظالموں کے نام نہیں رکھتے جی بڑے کریموں کے نام رکھے جاتے ہیں یہ کریموں میں اہل بیعت بھی شامل کرتے تھے ان کو حضرت اگرام میں بتا رہا ہوں یہ تعلق حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لئے اپنے گھر کے لئے بہو کا انتخاب کیا امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحب زادے ہیں حضرت امام حسین کے صاحب زادے ہیں امام زین العابدین جو ایک تنہا بچے فرد واحد بچے اہل بیعت میں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بہو کے لئے انتخاب کیا کس کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑپو دی کا ام فروہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی حضرت قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ حضرت ابو بکر حضرت محمد ابن ابو بکر کے بیٹے تو قاسم ابن محمد ابن ابو بکر ان کی بیٹی ام فروہ وہ امام جعفر صادق کی والدہ ہے اور حضرت ام فروہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو ایک طرف سے نانا بھی ہے اور ایک طرف سے دادا بھی ہے دادا بھی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی حضرت اسمہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا عبد الرحمن کے جو عبد الرحمن کی بیٹی حضرت ام فروہ ہوئیں تو اس طرف سے یہ اور اس طرف حضرت محمد حضرت ابو بکر کے بیٹے ان کی ان کے بیٹے حضرت قاسم پھر ان کی بیٹی حضرت ام فروہ تو ایک طرف سے حضرت صدیق اکبر نانا ہو رہی ایک طرف سے حضرت صدیق اکبر دادا ہو رہی حضرت ام فروہ کے وہ فرماتے تھے ابو بکر نے دو مرتبہ میری ولادت ابو بکر سے دو مرتبہ ہوئی یعنی ننیال کے اعتبار سے بھی ددیال کے اعتبار سے بھی صدیق اکبر میرے ناناوں بھی ہوتے ہیں دادا بھی ہوتے ہیں اس اعتبار سے اللہ اتنا نصبا اور پھر علماء محققین فرماتے ہیں جو سعدات اکرام دنیا میں جو پھیلے ہیں سعدات وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہی ہوئی ہے کیونکہ حضرت زین العابدین بچے ایک تنہا بچے تھے پھر ان کو حضرت امام محمد باقر حضرت امام محمد باقر سے حضرت جعفر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اب انی سے سعدات اکرام دنیا میں پھیلے ہیں تو جتنے سارے کے سارے سعدات ہیں تو گویا وہ ابن یعنی نصبن بولتے ہیں نصب حسب نصب بولتے دیکھئے نصبن اس کو حسب بولتے تو ننیال کی طرف جاتا ننیال سے نصب والد کی طرف جاتا نصبن علوی فاطمی ہے علوی مولای کائنات علوی بڑتے تو حضرت علی کی اولاد میں علوی فاطمی ہے تو حسبن ننیال کے اعتبار سے صدیقی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی فیضان سعدات کو حاصل اور ادھر حضرت مولای کائنات حضرت امام حسین حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا بھی فیضان حاصل ہے یہ سعدات اکرام حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی اور آپ کا وصال اور آپ کا انتقال رجب کے مہینے میں رجب کی پندرہ تاریخ کو رجب کی پندرہ تاریخ کو آپ کا وصال ہوا آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ عنہ علم کے معاملے میں علم تو یہ سعدات اکرام بڑھتو علم ان کا خاصہ تھا خاصہ اس بات کے اہمیت کو بھی وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت اپنے ورثے میں حضور نے علم ہی چھوڑا آئے ہماری وراثت ہمارا جو ترکہ جو ہے وہ علم ہے فرماتے ہیں وہی ہے جو اس علم کا وارث ہے ورثت الانبیاء اسی لئے فرماتے ہیں وہ جو علم کا وارث جو وارث ہو گیا علم والا ہو گیا وہ نبیوں کا وارث ہو گیا نبیوں کی میراث علم ہوتی ہے تو وہ میراث ان کے پاس نسبن بھی ہے تو پھر ساتھ ساتھ نبوت کی جو میراث ہے وہ میراث بھی ان کے پاس ہوتی تو وہ اسی لئے جہالت کو سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان کہتے تھے حضرت امام جعفر صادق علم کا وہ مقام تھا وہ مقام پر علم کے فائز تھے عظیم مقام پر فائز تھے کہ بڑے بڑے ائیمہ بڑے بڑے امام خود ائیمہ اربا جو چار امام ہیں فقہ کے امام آزم امام حنبل امام مالک امام شافعی اس دور میں جو دور ملا تھا چار اگر چاروں بھی رہتے تھے تو چاروں بھی اقتصاب فائز کرتے تھے ان کی خدمت میں جا کر بیٹھتے تھے چار کے چار لیکن بعد کے دور کے ہیں یہ امام احمد بن حنبل امام شافعی بعد میں آئے تو انہیں موقع لیکن اس وقت جو امام تھے امام مالک تھے امام آزم تھے اس وقت میں تھے تو امام آزم نے بھی ان سے اقتصاب فائز کیا ان کی صحبت میں بیٹھے ان سے علم حاصل کیا ان سے فائز حاصل کیا اور امام مالک بھی ان سے انہوں نے فائز حاصل کیا دنیا میں امام مالک کے بھی اقتداء کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں بعض ملک تو ایسے کہ سارے کے سارے ملک مالکی ہیں امام مالک کو فالو کرنے والے وہ ہاتھ بانتے نہیں ہاچ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیتے ایسا 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 سینے پر ناف کے اوپر باننے کا ہے امام شافی کے پاس بھی امام آزم کے پاس ناف کے نیچے بمبی کے نیچے باندھے ہیں ایک ظاہری علامت بہت سارے مسائل میں ایسا تو امام مالک بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر فائزاز امام آزم تو امام آزم ہیں جی امام آزم کہتے ہیں امام آزم امام آزم یہاں تک امام آزم تو اللہ اکبر کیسے آپ کا فیضان روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں حکمت والے لقمان تو ان کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب اس وقت کو یاد کرو جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہو فرمایا اتنی تذکرہ کیا نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس پر رشک ہوا کہ یہ لقمان نبی نہیں امتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شان سے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نازل فرمایا اللہ اکبر تو رب تبارک و تعالیٰ نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی امت میں بھی لقمان جیسا ایک پیدا ہوگا لقمان جیسا آپ کی امت میں بھی ایک پیدا ہوگا حضرت نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت انس آٹھ سال دس سال کی عمرت تھی جو حضور کی خدمت میں رہتے تھے خادم رسول ان کا لقب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم حضرت انس جو چھوٹے حضور کی خدمت میں تھے حضرت انس کو حضور قریب بلائے بلا کر اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کے موں میں حضور نے لگا دیا اور فرمایا کہ انس یہ امانت میں تم کو دے رہا ہوں اور یہ امانت کا جو حامل جب تمہیں ملے گا تو یہ امانت تم اس کو منتقل کر دینا اس کو منتقل کر دینا اللہ اکبر لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت انس بڑی عمر پائے جو چھوٹے ہی تھے نا حضور کی صحاب مبارک صحبت پر صحابی رسول سو سال کی عمر ان کی کچھ ہوئی تو ان کی خدمت میں حضرت امام آزم کی پیدایت سن اسی ہجری کی ہے کربلا کا واقعہ ساٹھ ہجری میں ہوا ساٹھ اکسٹھ ہجری میں تو بیس سال کے بعد حضرت امام آزم پیدا ہوئے تو بہرکیف حضرت انس کی خدمت میں حضرت امام آزم کے والد ماجد حضرت امام آزم کا نام نعمان ہے ان کے والد ثابت نعمان ابن ثابت تو حضرت ثابت اپنے صاحب زادے کو لے کر گئے خدمت میں صحابی رسول بلکے لے کر گئے جا کر ملاقات کرائے یہ میرا لڑکا ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت صحابی رسول ان کی نظر تو کیا نظر ہوگی ایک نظر میں سب دیکھ لیا ان کے کمالات ان کی صلاحیت ان کی لیاقت سب سنی دیکھی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے موں میں سے لعاب مبارک نکال کر حضرت امام آزم کے موں میں لگا دیا گویا لقمان آپ کی امت میں بھی ایک ایسا پیدا ہوگا حضور نے فرمایا حضور سے کہا گیا تھا اور حضور نے حضرت انس کو یہ امانت دے دی تھی یہ امانت منتقل کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کو نہیں دی یہی تو حضور کا علم نبوہ علم غیب ہے نبوت ہے کہ نبی کریم کو جو یعنی اس وقت یہ نعمان ابن ثابت امام آزم جو ہے نعمان ابن ثابت سے انس کی ملاقات ہوگی اس لئے حضور نے حضرت انس ہی کوئی منتقب کیا اور اپنا لعاب دار ان کے موں میں ڈالا یہی تھی حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت بھی کیا ہوا تھا وہ شیشی امہات المؤمنین میں سے حضرت امہ سلمہ کو حضور نے عطا فرمائی تھی کہ امہ سلمہ یہ جبریل امین نے لیا یہ مٹی ہے کربلا کی جب حسین شہید ہو جائیں گے تو یہ مٹی سرک ہو جائے گی لال ہو جائے گی دیگر ازواج متحرات کو نہیں دیا حضور نے کیونکہ دیگر میں کوئی تھے نہیں صرف یہی تھی اس وقت جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے تو جیسے اطلاع ملی تو جا کر دیکھا تو وہ اس مٹی جو تھی خارورے میں شیشے میں وہ مٹی لال ہو چکی تھی حضور جانتے تھے کہ اس وقت یہ یہ زندہ رہنے والی ہے وہ نہیں کے حوالے کیا حضور یعنی بڑا حصہ امام اعظم کا مقلد حنفی اس زمانے سے حنفی بڑے تعداد میں زیادہ دنیا میں پائے جاتے حنفی امام اعظم کو فالو کرنے والے ان کی اختیدہ کرنے والے ان کی تقلید کرنے والے مقلد امام اعظم امام اعظم کا علم محدثین ان کے علم کا اعتراف کرنے والے یہاں تک کہ محدث بڑے محدثین جو بخاری مسلم ان کی حدیثوں کے بغیر بخاری مسلم نہیں ہیں وہ محدثین فرماتے تھے کہ محدثیں اپنے شاگردوں سے محدثین جن کو لاکھوں حدیثیں یاد رہتی تھی ان کو کہتے تھے اتنی ساری حدیثیں تمہیں یاد ہے اگر تم امام اعظم یا ان کے تلامزہ امام ابو یوسف ان کی صحبت میں اگر تم نہیں بیٹھے تو پھر یہ علم تمہارے اتنے کام کا نہیں اللہ اکبر ایسی تلقین کٹ وہ امام اعظم فرماتے تھے کیا بڑا مشہور ہے آپ کا یہ فرمان کہیں سنتان بول کر ہے کہیں حولان بول کر لول الحولان لہ لکن نعمان لول السنتان لہ لکن نعمان یہ دو طرح کی یعنی امام اعظم دو سال تک آپ کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے دو سال تک خدمت میں رہے اب انہیں پیر کی خدمت میں کیا کرتا انہیں خالی بیٹھا و رہتا جی پیران دبا لیا اٹھا یہ اٹھا وہ کرا جی جی مالک جی سرکار یہ بس وہ خدمت بہتا یہی خدمت اب خدمت میں رہے وہاں پر علمی فیضان حاصل ہوتا تھا علم 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 حکمت کی باتیں علم سکھا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سینوں میں بھری جاتی اور منتقل کی جاتی تھی وہ ہوتی تھی خدمت میں رہے بولا تو یہ ایسا اتنے سال خدمت میں رہے بولا تو یہ سب چیزیں ہوتی تھی فیض و برکات حاصل ہوتے جی علم و حکمت اللہ کی محبت یہ سب چیزیں بہر تو وہ دو سال آپ کے سب پاس علم حاصل کیا فیضان پایا آپ سے آپ کی خدمت میں رہے تو امام عظم یہ فرماتے تھے بار بار کہ اگر وہ دو سال جو امام جعفر صادق کی خدمت میں ان کی صحبت میں ان کی شاگردی میں جو دو سال گزرے اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو نومان ہلاک ہو جاتا لہلک النومان وہ دو سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں ان کی شاگردی میں ان کے تلمز میں جو گزرے وہ اگر دو سال نہ ہوتے تو نومان ہلاک ہو جاتا دوسری طرح سے بھی آیا کہ حضرت عبام عظم کی عمر پوچھے آپ کی عمر کیا ہے اے امام فرمایا کہ دو سال ہری امام ہے اتنے بڑے امام اتنے بڑے امام اتنی بڑی خدمات جی بیسیوں سال تو آپ کی خدمات رہی عالم اسلام پر احسانات کا سلسلہ رہا دو سال فرما رہے ہیں یہ کیا مطلب آپ نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کا خلاصہ وہ دو سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں میں نے گزار رہے ہیں وہی دو سال گویا میری زندگی کا خلاصہ ہے حقیقت میں وہی دو سال میں نے جیئے ہیں اللہ اکبر تو یہ محبت یہ امام اعظم منتقل کا ایسا ہے جیسے میں نے بتایا حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا یہ محبت عقیدتوں کے جو تعلق تھے آپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو عرض کیا اہل بیت اطحار جیسے چھوڑے ان سے محبت عقیدتیں تو صحبہ اکرام کو بھی حضور نے اپنی امت کے درمیان میں امت کے لئے چھوڑا صحبہ اکرام کو امت کے لئے چھوڑا اور حضور نے جس طرح سے یہاں پر کشتی کی مثال عطا فرما کر فرمایا کہ کشتی نوح کی معنی دے تو صحابہ کے تعلق سے فرمایا اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی معنی دے ان میں سے ان میں سے تم جس کسی کی بھی اقتداء کر لوگے تو تم ہدایت پا جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے تو اہل سنت و جماعت یہی کہ محبت اہل بیت اطھار رضوان اللہ تعالی علیہ معین کی محبت اور صحبہ اکرام کی محبتیں عقیدتیں ہمارے دلوں میں کسی ایک فرد صحابی رسول میں سے صحابیت کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو اپنی سر کی آنکھوں سے جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ گزرا وہ صحابی کہلاتا ہے وہ صحابی جو کبھی اتفاق کبھی نماز کا بھی اس کا انہی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی یا ایمان لائے اور صحابی بن گیا حضور کا دیدار حاصل ہو گیا اور نماز کا بھی وقت ہی نہیں آیا کہ انتقال بھی ہو گیا وہ بھی صحابی کچھ دیر کے لیے یہ صحابی بھی دنیا اسلام کے ولایت کے منصب پر فائض بڑے سے بڑے سے بڑے ولی سے بھی بڑا مقام اس صحابی کا ہوتا ہے جس نے فرائض میں ایک نماز بھی ادا نہیں کی گیا وقت ہی نہیں ملا نماز کا لیکن صحابی بن گیا تو اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہونچا اور عالی و عرفہ ہوتا ہے تو کسی بھی صحابی کے تعلق سے خبردار کہ کسی طرح کا کوئی لفظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول ہے صحابی رسول ہے بس آگے ہمیں کسی بھی مسلمان کو اہل ایمان کو اجازت نہیں کہ صحابہ اکرام میں اگر کچھ باتیں ہوئی خود حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ ان کے درمیان میں بھی کچھ ایسے آپس میں انسانیت بشری تقاضوں پر کچھ باتیں کچھ رنجشیں وقتی طور پر پیدا ہو جائیں ان کے دلوں میں محل نہیں حضور کی تربیت تیافتہ ہے محل نہیں ہوتا تھا معاملیں صاف ہو جاتے تھے لیکن وقتی طور پر ظاہرن کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی تھی لیکن ان چیزوں کو واقعہ حدیث میں بھی مروی ہیں تو ان کی بیس پر ان کی بنیاد پر ان سے اختلاف تو آپ کی وہ حیثیت نہیں آپ کی وہ حیثیت نہیں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ کلام کرے اور کچھ فیصلے آپ صادر کرے اور اس کی بنا پر آپ اپنے دلوں میں محل لاکر اپنے عقیدے و ایمان کو خراب نہ کرے جو چیزیں ہوئی مشاجرات کہتے ہیں مشاجرات صحابہ ایک لفظ ہے یعنی صحابہ اکرام کے درمیان میں آپس میں کچھ ہو گیا کچھ اونچ نیچ ان بن خلیشیں کچھ اگر پیدا ہوئی ہے یہ مشاجرات اس سلسلے میں ہمیں سکوت اختیار زبان بھی خاموش رہنا دل کو بھی کنٹرول میں رکھنا حد میں رکھنا یہ ہمارے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لئے لازم و ضروری ہے حضرات اگرامی یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کیونکہ اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا پندرہ رجب کو ہوا یہ تاریخ ہے اپنی جگہ لیکن بائیس تاریخ کو رجب کے سارے مہینے میں کنڈے کرتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز بول کر جی اس کو مکمل طور پر آپ کریں کوئی بھی جیسا کوئی بھی ایک دن لازم ضروری نہیں ہے حضور کی نیاز کرتے ہیں خود غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ حضور غوث پاک کی جی ربیوستانی کی گیارہ کو نہ آپ کی ولادت ہے نہ وصال ہے آپ کا لیکن ایک تاریخ ہے مروج ہو گئی ہے کسی طرف ذہن لے جائے بغیر اگر کوئی کرتا ہے یعنی کسی کی وصال کا دن کسی کے انتقاء ایسا کوئی خیال نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس پر کسی قسم کی کوئی الزام ترازی بھی نہ کی جائے اور کسی بھی وقت کسی بھی دن میں عیسال سواب کے لیے کوئی ایک مخصوص طریقے سے کنڈوں کا احتمام کر کر جی کھیرپوریوں کا احتمام کر کر رجب کے کنڈے کے طور پر امام جعفر صادق کی نیاز بھی اگر کوئی کرتا ہے کسی بھی دن اور اب اس حیثیت سے کہ بائیس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کیوں اور بھی تاریخیں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بائیس رجب کی بائیس تاریخ کے علاوہ بھی اور دیگر تاریخیں بھی تاریخی کتب میں آئی ہیں اگر ایسا کچھ آئے تو آپ کو یقینی طور پر اپنے بزرگوں کے لیے حیثال سواب کرنا یہ سعادت مندی کی علامت ہے تو بحیثیت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی آپ کوئی حیثال سواب کا احتمام کر لیں اس دن اگر کتب کے کنڈوں کا احتمام کر رہے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی آپ حیثال سواب کا احتمام کر لیں تو اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ممانعات نہیں اور ایسا ذہن تو کسی طرح سے اہل سنت جماعت میں ہرگز کسی طور پر بھی پایا نہیں جاتا کہ کسی صحابی رسول کا یومیں وصال ہو اور سنی اہل سنت جماعت کا فرد ہو اور کسی صحابی کے انتقال کے دن کوئی خوشی منانے کی اس کے نیت یا اس کے ذہن اس کے دل میں ایسا کوئی بات آتی ہے ایسا فطور اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ اہل سنت کا فرد ہی باقی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی ہم پر لطف و کرم فرمائے رب تبارک و تعالی ہم تمام پر خاص لطف و کرم فرمائے ہمارے عقید و ایمان کے حفاظت فرمائے مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کے حاضری کو قبول فرمائے مولا تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکات میں آپ کی خدمت بابرکات میں حضرت دعود طائی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر آپ ولی نہیں ولی ہی نہیں بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے جو پیر حضور غوث پاک جن سے بیعت کیے تھے ان کے پیر ہوتے ہیں حضرت دعود طائی تو گیا حضور غوث پاک کے دادا پیر ہے حضور غوث پاک کے دادا پیر ہوئے حضرت دعود طائی رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ امام مجھ کو آپ نصیحت کیجئے مجھ کو آپ نصیحت فرمائیے اور بڑے مشہور بزرگ تھے دعود طائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو وقت کے بڑے زاہد ہیں زاہد یعنی دنیا سے کوئی لینا دینا دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی ان کے عمل سے بھی محسوس ہوتا زاہد دنیا بلکل چھوڑ چکے بس وہ ایسی زندگی بڑے زاہدوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے میں کیا آپ کو نصیحت کروں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو فرزند رسول بڑا شرف عطا فرمایا ہے نسبت رسالت نسبت خانواد رسالت جو نسبت ہے آپ کو فرزند رسول آپ کو جو بڑا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ تو اس کی بنا پر مجھ کو نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے آپ مجھ کو نصیحت کیجئے اللہ اکبر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں مجھے یہ خوف اندیشہ لاحق ہے کہ کل بروز قیامت میرے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ تم نے میری اتباع میری مطابعت اور میری اطاعت کا حق کیوں ادا نہ کیا اللہ اکبر کیا معاملہ ہے بڑے عالم بڑے زاہد بڑے عبادت گزار زندگی کا شب و روز کا کوئی لمحہ ان کا اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا لیکن پھر بھی یہ خوف اور اندیشہ لاحق ہے آپ فرما دیئے حضرت دعود تائی کو لرز گئے حضرت دعود تائی وہ فرمانے لگے کہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دعود جب فرزند رسول امام جعفر صادق امام کا یہ ان کا یہ انداز ہے یہ خیال اور یہ فکر ہے اور یہ خوف خدا کی قیفیت ہے تو دعود تمہاری کیا حیثیت تمہارا کیا مقام ہے فرمایا کہ عمل کے معاملے میں یہ نسب یہ نسب یہ تعلق یہ کام نہیں آئے گا بلکہ اتباع اور عمل کام آئے گا اسی کے ذریعے سے یہ مطابعات اور اتباع کا حق پورا ہو سکتا ہے میرا یہ تعلق ہے میرا نسب اس سے وہ پورا نہیں ہو سکتا یہ آپ نے فرمایا ہے اللہ اکبر بڑی عظیم کرامتوں کا معاملہ بھی اتنی علم کا وہ سمندر گویا باب العلم والحکمہ مولا کائنات کی ذات ہے حضور نے جو فرما انا مدینة العلم وعلي باب گویا وہ فیضان حضرت امام جعفر صادق سے جاری ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے جو علم اختصاب کی علمی فیضان حاصل کیا اپنے والد حضرت امام محمد باقیر سے بھی اور اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے بھی اور اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آزم فقیح مدین منورہ کے بڑے فقہ میں تھے حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے پڑ پوتے حضرت قاسم پوتے حضرت محمد ابن ابو بکر کے بیٹے وہ نانا ہوتے ہیں اللہ ان سے آپ خصوصی طور پر فیض حاصل کیا حضرت قاسم کو حضرت سلمان فارسی سے بہت خاص قریبی خربت تھی حضرت سلمان فارسی حضور کے بڑے صحابی بڑی عمر پائے حضرت سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت خربت بہت فائض حاصل کیا حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بہت فائض حاصل ہوا ان سے حضرت قاسم نے فائض حاصل کیا ان سے حضرت امام جعفر صادق نے ان سے فائض حاصل یہ علمی فائضان کرامتیں بھی ایسی کرامتیں کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا منصور اباسی خلیفہ آئے اباسی خلافہ بھی رہے نا اموی خلافت کے بعد اباسی خلیفہ بنے اباسی خلیفہ تھا بڑے ظالم جابر گزرے وہ حسد بھی تھا اندر جلن تھی کہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ اہل بیت کے پاس جاتے ہیں بڑے امام کے پاس ظلم کیا بڑے شخصیت پر حاکم نے تو منصور نے کہا کہ اعلان کیا اپنے درباریوں کے درمیان کے امام جعفر ابن محمد یعنی امام باقر ان کے بیٹے جعفر ان کو بلایا جا میرے دربار میں میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں سب لرز گئے دربار میں تھے سوال کہ اے خلیفہ کیا ضرورت ہے تم کو اللہ اللہ میں رہتے ہیں وہ اپنے کام میں رہتے ہیں وہ اپنے کام میں اللہ میں لگے رہتے ہیں عبادتوں میں زہد و تقوی وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں کیوں ان کو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں صاحب نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا اور پھر کہا کہ جب وہ آئیں گے میرے پاس میں جب میں بلوار آئیں گے تو میں اپنی سر کی ٹوپی نکال کر ہم کرنے کی نوبت آ رہی لیکن مجبور تھے کون کہاں کر رہے تو ان کی گردن وہیں چلے جاتی کون کہاں کر رہے تھے ان کی گردن وہیں پر چلے جاتی اتنے ظالم تھے بہرحال جی آپ کا حکم خلیفہ ابو کرمہ کہہ دیا بھلوا بھیجا امام جعفر صادق رضی اللہ خدا کی خوف اللہ کا خوف اتنا تھا کسی سے رہتے نہیں جو اللہ سے جو ڈڑھتا حقیقت میں حقیقت میں جو اللہ سے ڈڑھتا ہے تو دوسرا دنیا کا خوف اور غیر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے بس بلایا اور جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے حرکتے ہیں ان لوگوں جو کچھ راب حاکیموں کے جو کچھ معاملات تھے آنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن جب بلایا گیا تو لازمی بات ظالم و جابر تو آپ نکل کر تشریف لائے بادل ناخ خاص تھا جیسے آپ داخل ہوئے اس نے تو بڑا تمتراخ سے کہہ دیا تھا جیسے آپ داخل ہوئے کتب تاریخ میں لکھا ہے جیسے آپ داخل ہوئے اس کے دربار میں اس کے مکان جو دربار تھا جیسے داخل ہوتے ہی وہ جی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ لرس کر گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تخت سے تیزی سے نیچے اتر گیا اور پوچھنے لگا کہ امام کچھ آپ میرے لئے کچھ حکم ہو تو فرمائیے جس کی میں تعمیل کروں جس پر میں عمل کروں آپ کچھ حکم ہو تو فرما آپ نے فرمایا کہ اگر عمل کرنا ہی چاہتا ہے تو بس تیرے لئے اتنا ہے کہ آئندہ تجھ مجھ کو نہیں بلانا اپنے دربار اور نکل کر چلے گئے دربار میں حیران ہے دربار یہ کیا ہو گیا خلیفہ آپ نے تو کیا کہا آپ نے تو کہا گردن مارنا میں فیصلہ کر لیا بس گردن مارنا ہے ان کی لیکن آپ نے تو تازیم میں بیٹھ گئے سامنے کہا کہ پہلے تو بےہوش ہو گیا جیسے امام گئے جاتے بےہوش ہو گیا لکھائے کتابوں میں تین نمازیں گزر گئے یعنی نمازوں کے زہر تشریف لائے تو عصر مغرب عشاء تین نماز باس تین دن تک بےہوش رہا بس تدبیریں کی پانی چھڑکا صبح جب ہوش آیا پوچھا لوگوں نے کہ کیا 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 کہا کہ جیسے امام تشریف لائے امام جعفر جیسے میرے دربار میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایسا بڑا محیب اور حیبت ناک اشدہ بھی ان کے ساتھ میں آیا ایسا مو کھولا کہ ایک اس کا مو کا سرہ نیچے گویا میرے مکان کے نیچے اور ایک میرے مکان کے اوپر میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا یہ آواز میں سن رہا تھا کوئی اور اس کو سن نہیں پا رہا تھا کہ امام کے ساتھ ذرہ برابر بید بھی کرے گا تو پورے دربار کے ساتھ تجھ کو میں نگل لوں گا خبردار بس میں لرز گیا اور کانپ گیا اور وہ کانپ کا ڈر کر خوف کے مارے میں نیچے اتر گیا اور امام کی تعظیم میں لگ گیا اور اس کے کہنے لگا کہ میں بلکل ذرہ برابر بید ابھی نہیں کروں گا اس کے بعد میں صدب کیا اور امام واپس چلے گئے بس یہ اللہ تبارک یہ وہاں پر حضرت امام رہنے کا یہ بیٹے بیٹے کے بیٹے پڑ پوترے پڑ پڑ پوترے حضرت امام جعفر صادق ان کے ساتھ یہ معاملہ آ رہا تو جہنم کے بڑے عجدے امام حسین کے ساتھ کر بلا میں موجود ہوتے لیکن وہاں کوئی کرامتیں بتانے کیلئے نہیں گئے تھے بس اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہوئے مقام صبر اور رضا بتانا وہاں پر مقصود تھا یہ کرامتیں ایسی یہ چیزیں وہاں یہاں پر اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ اختیارات اللہ دیتا ہے بڑے اولیاء اللہ اور ان اہل بیت کے نفوس کو بہر کیف یہ سب چیزیں کرامتیں بھی بے شمار ہیں علم کے بڑے بڑے کارنامے آپ کے ہیں اللہ تبارک وطاللہ ہمیں ان کے فیوز وبرکات سے سر فراز فرمائیں آمین بجاہی سید المرسلین وصل اللہ تعالی وعلى آلی وصحب اجمعین والحمد لیلہ رب العالمین کیونکہ ایک بیان کیونکہ مخصوص انوان ہے کیونکہ آگے پھر موقع ایسا ہوتا نہیں انوان کا کیونکہ مخصوص مخصوص